موسیقی اس معاشرے میں اتباع کریں تو کس پہ کریں ایک دوست کا دوسرے دوست کیا تو قطر ایک انتہائی افسوسناک اور اندوناک واقعہ پیش ہے دپالپور میں جہاں پہ ایک دوست نے دوسرے دوست کا پیسے کی خاطر قتل کیا ہے اس کی ناش کو مسک کر کے بوری میں باندھ کے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے فصلوں میں پھینک رہتا ہے اور اس کے نشان کو مٹا رہتا ہے آج میں آپ کو اس قتل کی مکمل داستان سناتا ہوں ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ملزوان نے مقتول لاز حسین کی ناش کو قتل کرنے کے بعد بوری میں باندھ کر یہاں پہ پھینکا تھا اور ادھر ہی ہمیں انفرمیشن ملی کہ ایک ڈیڈ بارڈی پڑی ہے تو پولیس نے یہاں پہ پہنچ کے ضروری کاروئی کرنے کے بعد اس کی افیاد اج کی کو اس مقدمہ کو ٹریس کیا گیا میرا نام ریاض ہے اور میں ایسیچو سٹی ڈیپالپرو ہوں ون فیک کی ایک آل محصول ہوتی ہے کہ ڈیپالپرو ڈیپی ایس کے سامنے ایک مرد کی لاش پڑی ہے جو کسی بوری میں بند ہے جس پر میں اور میری ٹیم وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں پہنچ کے ہم ضروری کاروئی سٹارٹ کرتے ہیں قتل کی اس لرزق ہے اس واردات کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ سر ہے اس اندوناک واقعے کے پیچھے جو بیکراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ مکتول لال خان پاک پتن کا رہشی ہے اور جو ملزم پارٹی ہے یوسف وہ دیپالپرو کی رہشی ہے ان کا لاہور میں ایک ایک ٹیٹرونکس کا کاروبار ہے وہاں پہ یہ مل کے کاروبار کرتے ہیں جو پیسہ ہے وہ دونوں کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے ملزم پارٹی اور اکیوز کسی بات پہ جگر پڑتے ہیں یوسف اپنے دوست کے پیسہ پر بے ایمان ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمتہ ہے کہ جب تک اس کو سین سے اٹھائر نہیں جائے سکتا یہ پیسہ حضب نہیں ہو جائے تو اس نے اپنے بھائی یاسین کو ساتھ ملایا ایک رات انہوں نے پلان کیا لال خان جب کھانا کھانے کے بعد سو جاتا ہے تو یہ دونوں بھائی پلان کرتے ہیں کہ کس طرح اس کا خاتمہ کیے جائے تو دونوں ملزمان مل کے اس کا گلگ ہون دیتے ہیں گلگ اٹھنے کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ایک بوری میں بند کر کے اسی رات یہ اپنے مقام میں رکھ لیتے ہیں ٹونٹی فور آور سے بعد یہ اٹھاتے ہیں صبح کے تین چار بجے موٹس سیکل پہ اٹھا کے اس ڈیڈ باڈی کو یہ قریبی فرسوں میں پھینک دیتے ہیں اس وقت تک ڈیڈ باڈی مسک ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی شناخت جو ہے نا وہ اس قابل نہیں رہتی کہ اس کا پتہ چلائے جس کے ملزمان چونکہ بہت ہوشیار اور چلاک ہوتے ہیں یہ لال خان کی فیملی کو اس بات کا چکر دیتے ہیں کہ لال خان کسی کام کے سلسل میں سندھ گیا ہوا ہے اور وہ ان کو اس بات پہ کال کر لیتے ہیں کہ چونکہ اس کا کوئی فروڈ کا معاملہ ہے یا کوئی لین دینا ہے اسی وجہ سے اس نے نمبر اپنے پاور آف کی ہے اس کی فیملی اس بات پہ مطمئن رہتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے سلسل میں سندھ گیا ہو لیکن یہ اس وقت تک اس اپنے دوست کا کام تمام کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے دوست کی تمام جہداد تمام پیسہ ہتھیا چکے ہوتے ہیں پولیس نے انتہائی پرفیشنلٹی کے اسے اس تفتیش کو عمل میں لیا ہے ملزمان کو ٹریس اوٹ کیا ہے ایک ایسی ناملوم وارداد جس کا نہ تو اس وقت مدعی تھا نہ اس وقت کو ملزمان ٹریس اوٹ ہو گئے تھے لیکن انتہائی موارد کے ساتھ انتہائی سینٹیفنگ انداز میں اس تفتیش کو کنڈکٹ کرنے کے بعد اصل ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو جیل میں بچوائے گیا ہے موسیقی